ہم لوگ پھریز ساپ کرتے ہیں اے سی ساپ کرتے ہیں لیکن واسنگ میں سن ساپ کرنا بھول جاتے ہیں نامستے دوستوں میں ہوں نندینی میرے چینل گیٹ سے ڈیکوریٹ میں آپ سب کا سواگت ہے تو یہ ہے سام کا بھگت اور میرے پاس کچھ بھی کام نہیں تھا دینر بنانے کے لیے ابھی ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ واسنگ میں سن ساپ کر لیتے ہیں اگر آپ بھی اسی کو فول کرتے ہیں بس دس منیڈ ہی لگتا ہے تو آپ کا بھی واسنگ میں سن چکا چک رہے گا اور سالوں سال آپ کا ساتھ دے اور یہ دیکھیں یہ ہے میرا واسنگ میں سن اور اس کا حالت کیا ہو گیا ہے کتنا گندہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر بھی سائٹ سائٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں اس کو مجھے ابھی ساپ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ تو پورا براؤن بھی ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ابھی مجھے ساپ کرنا ہے یہاں اوپر بھی تو چلیے اس کو ساپ کرتے ہیں ابھی میں ایک سالیوشن بنا رہے ہوں یہ دیکھیں یہ جو ڈیس واسر کا یہ جو لگویڈ آتا ہے اس کو لے رہے ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی یہ بس اتنا ہی اور یہاں پر لے لیا ہے میں نے کھانے والا سوڑا تو چلیے سرو کرتے ہیں پھر اور یہ سائیڈ میں جو ہمارا کپڑا ڈرائے ہوتا ہے وہاں پر تھوڑا سا پانی میں اس طرح سے ڈال دوں گی اور ابھی کیا کریں گے کھانے والا سوڑا میں اس طرح سے تھوڑا سا ڈال دوں گے تاکہ کوئی بھی بیر سمیل ہو کچھ بھی ہو اچھے سے چلا جائے اور ابھی اس کو چھوڑ دوں گے ابھی اس کو باد میں ساپ کروں گی پہلے ہمارا یہ جو ہی یہ سائیڈ ساپ کریں گے اور مانگویں بھی تھوڑا سا سوڑا کھانے والا سوڑا ڈال دیا میں نے اور یہاں بھی تھوڑا سا ڈال دوں گے اور یہاں پر اچھے سے تاکہ اچھے سے اندر تر بھی یہ کرنی جائے ابھی میں اس ایڈیا کو ساپ کروں گی تو ایک برس لے لیا ہے میں نے اور یہ تو ہے وہ جو سلیوشن ہم نے بنایا ہے اور اس کو پہلے میں مکاہر کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا گندہ ہو رکھا یہ ابھی اس کو برس سے اس طرح سے ساپ کر لوں گی یہ بہت ہی آسانی سے چلا جائے گا کوئی زیادہ جس نے کی بھی ضرور نہیں ہے بس ہج کے ہاتھوں سے کیونکہ ہر روز میں کپڑا ساپ کرتی ہوں تو یہ آسانی سے چلا جائے گا دیکھیں آپ چاہیں تو اس طرح سکرابر جو آتا ہے لے سکتے ہیں اور اس سے بہت جلدی ساپ ہو جائے گا جارہ گھسنے کی کوئی ضرور نہیں ہے بہت ہی ہر کے ہاتھوں سے ہمیں کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی رسکریس نہ جائے بہت جلدی ساپ ہو جائے گا یہ بہت جلدی ساپ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میرے ہواسن میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے لائننگ ہے اگری ہوئی لائننگ اس طرح سے ہے تو اس کو برس سے ہی ساپ کرنے سے یہ جائے گا اور اچھے سے دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے چھوٹ رہا ہے سارے چیزیں ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنا ساپ ہوا ہے تھوڑا سا پانی چلا لیتے ہیں اور ساپ ہوا ہے یہ دیکھیں پھٹا پھٹ دو ملٹ میں ہی ساپ ہو گیا دیکھیں 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 کتنا براؤن براؤن دیکھ رہا تھا کتنا ساپ ہو گیا ہے یہ بھی ساپ ہو گیا ہے اور تھوڑا سا اوپر کے اور باقی ہے اس کو بھی اچھے سے ساپ کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ جو نکالا تھا واسک میشن سے یہ کتنا گندہ ہو گیا ہے ابھی اس کو ساپ کروں گی پہلے اس کے اندر جو کچڑا ہے اس کو نکالنا ہے تو اس کو میں اُلٹا کر رہے ہوں اور یہ دیکھیں جتنا تھا نکال لیا میں نے اور ابھی اس کو اچھے سے ساپ کر لوں گی پانی میں دھولیں گی اور اس میں تھوڑا سا میں نے سرب ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اچھے سے اس طرح سے ہاتھوں سے مل مل کر تو میں اس کو ساپ کر لوں گی جتنا بھی ساپ ہوگا دیکھیں ساپ ہو گیا ہے جتنا ہو سکتا تھا ہو گیا ہے ابھی میں کیا کروں گی یہ برس لے لیا ہے اور یہاں سائیوٹ سے یہ بھی گندہ ہو رکھا ہے تو اس کو اس طرح سے ساپ کر لوں گی اندر جو بھی گندگی ہوگی وہ نکل جائے گا کوئی بھی چیز اگر آپ ساپ کر رہے ہیں تو کوئی بھی چیز چھٹنا نہیں چاہیے اچھے سے ساپ کرنا چاہیے ساپ ہو گیا پورا یہ دیکھیں اور دیکھیں اس کو بھی میں نے اچھے سے پورا اچھے سے ساپ کر لیا ہے سوڑا اس میں ہم نے پہلے سے ہی ڈال دیا تھا آنے والا سوڑا اور دیکھیں ابھی کتنا کالا کالا ہو گیا ہے اس کو ابھی ساپ کریں گے اس برس سے اور وہ ہی سلوسن لے کے میں اس کو اچھے سے اس طرح سے ساپ کر لوں گے اور یہ نیچے والے حصے پہ اچھے سے تھوڑا سا میں اس طرح سے کر دوں گی بس ہو گیا ساپ ابھی یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اوپر حصہ اس کو ساپ کروں گی ساپ کریں 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 موسیقی موسیقی دیکھیں کتنا ساف ہو گیا پورا چکا چک ہو گیا میرا واسنگ سے موسیقی 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 تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے ساپ کر دیں گے ایسے بھی ساف ہے کچھ نہیں ہے پاس پانی نہیں رہنا چاہیے پانی اندر سوچ کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے تو اسی بات کا آپ کیا رکھیں اور یہ سکھا کپڑا لیا ہے میں نے اور سکھا کپڑا سے اس طرح سے پوس دوں گے دیکھیں یہ جو سویز ہوتا ہے نا یہاں سائیڈ میں اس طرح سے نا میلا جب ہم لوگ ہاتھ سے یہ کرتے ہیں اس کو تو یہ نا سائیڈ میں تھوڑا سا گندہ ہو جاتا ہے تو اس لئے ایک سکھا کپڑا لیا ہے میں نے اور اسے اچھے سے پونچ دوں گی ہساپ کر دوں گی پورا ساپ ہو گیا ہے مجھے ٹوٹل سائیڈ ٹائم دس منیٹ ہی لگا ہے اگر مہینے بھی ایک بار ہم ساپ کر لیتے ہیں تو یہ نا بہت ہی اچھے سے آپ کا جتنا آپ خیال رکھیں گے اپنا جتنا بھی الکٹرنکس اپلائنسے سے اچھے سے خیال رکھیں گے جان رکھیں گے ساپ سپائی کریں گے تو یہ بھی آپ کا ساتھ دے گا بہت دنوں تک پورا ایسے لگ رہا ہے جیسے نیا ہے واشنگ میسین ہے میرا اور یہ دیکھیں اندر بھی میں نے اچھے سے ساپ کر دیا ہے یہ جو ہے جہاں سے پانی آتا ہے یہاں پر بھی سیلن ہو گیا تھا تو میں نے اس طرح سے برس لگا کر اس کو اچھے سے ساپ کر دیا ہے اور دیکھیں اندر بہار سار جتنا بھی واشنگ میسین کے پاس تھی جتنا ہو سکتا تھا مجھے جتنا پتا ہے میں نے اچھے سے ساپ کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح سے پونچ دوں گی اور ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے میرا واشنگ میسین بس اور ایک کام کرنا ہے مجھے اور دیکھیں میں نے نمک لے لیا ہے کھانے والا نمک ہے یہ آپ کوئی بھی کنٹینر میں لے لیجئے اور میں اس کے اندر رات بھر رکھ دوں گے یہاں پر تاکہ کوئی بھی بیٹ سمیل ہے کچھ بھی ہے تو یہ نا سوک لے گا اور سمیل نہیں آئے گا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہاں سے سمیل آ رہا ہے جو ہم لوگ کپڑے اگر دھوپ میں نہیں سکاتے ہیں تو کیسا سمیل آتا ہے اسی طرح سے سائد میری کپڑے میں اس طرح سے سمیل آ رہے ہیں تو میں اس طرح سے رکھ دوں گی تو اگر کوئی بھی بیٹ سمیل ہے تو یہ نمک جو ہی یہ سوک کر لے گا اور اس کو میں اس طرح سے بند کر دوں گی اور دیکھیں یہ ہو گیا ہے ریڈی میرا واسنگ میسین اور یہ جو واسنگ میسین ہے یہ میرا ہو گیا ہے چھ سال پرانا واسنگ میسین اور دیکھیں ابھی تک بھی کہیں بھی ایک سکریس بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنا میں مینٹن کر کے رکھتی ہوں بہت ہی اچھے سی کوئی بھی دیکھے گا تو بول گیا کہ پورا نیا ہے سائد چھ مہینہ پرانا ہے لیکن یہ چھ سال پرانا واسنگ میسین ہے اور ابھی تک بہت ہی اچھے سی چل رہا ہے ایک بھی بار ہم نے میکانک نہیں بلایا ہے ابھی تک تو ساتھ دے رہا ہے ہم لوگ پھریز ساپ کرتے ہیں ایسی ساپ کرتے ہیں لیکن واسنگ میسین ساپ کرنا بھول جاتے ہیں تو اگر آپ ایک مہینے میں بھی اس طرح سے ساپ کر لیتے ہیں بس پانس یا دس منی لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت ہی چکا چک ہو جائے گا آپ کا واسنگ میسین اور دھیان لگنا کہ جب آپ دھو رہے ہیں ساپ کر رہے ہیں تو اوپر جو سویس دیکھ رہے ہیں آپ اس میں پانی نہ چلا جائے اسی لئے دھیان سے کرنا ہے ہمیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا مجھے ضرور کمنٹ کرنا اور ملتے ہیں اور ایک ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹاٹا بائی بائی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دینا اور جو ہے بیل آئیکن بھی پریس کرنا لائک اور سیاہ کرنا بھیلکل بھی نہ بھولنا تو پھر چلیے ملتے ہیں اور ایک ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹاٹا بائی بائی